اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات سے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعیتاً مسجد اقصہ اور حکمت و صغرہ گرا دیے جاتے ہیں تو توفان اٹھے گا عالم عرب میں نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآن پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہے چاہے وہ شہیدت کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہے چاہے نماز نہ پڑتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے اس سے جو توفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہے ہیں کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے پیشنگوئی موجود ہے لیکن اس میں جن جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں جسموں کے چیزیں اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعاد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کچھ نے جا کر کہ سعاد تو یہ کہہ رہے ہیں خود نے فرمائے نہیں ان سے کہو جا کر آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت عباد بن جمل رضی اللہ تعالی اور اس نے روایت ہے اس میں سے جو عبودعود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ مونس ہے عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم کا بات ہو گیا عظم سب سے بڑا اور اس کا مونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العثمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظریک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر بھی لڑائی ہوتی ہے حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لائنز تو عظیم ترین جنگ شاید اسے تمہار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگیڈون کہا گیا ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو ستہ مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی ہے مرتفع یہ ہے واقعے لبنات اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹس اور میں اس مرتفع امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتفع مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ ناک کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاید پہلی مرتفع یہ لفظ سن رہے ہوں زائنس کام سمجھے یہودیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے مڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات تو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشوگراد جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر امریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کے قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے لیکن ہم کچھ راستہ نہیں اسرائیلیس نے آگے مڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یورشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پہ انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر اور بیشتر مذہبی یہودی آیا اور برکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یورک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یورک کو جیو یورک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو جو کرسٹن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیبی جنگ کا معاملہ چھو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضموعہ دی لاشٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہو کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہاں پر اسرائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی ہوب کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس ٹیمور میں کون سے حکومت بنی گئے رومن کیتولک رومن کیتولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہ ہم کہاں ہے وہی ہیں کے نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کے نہیں بڑے بڑے گردیوں کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروشیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسووں میں انہوں نے خود آن بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ نسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا نسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسیس سے آگئے اب وہ مسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچے گے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنی پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کائی کرنا چاہے ہیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک تمقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے عساق ریبیم نے جب یہ پیس راکھ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ونڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھے آپ کے حوالے کروا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وائدہ ہو اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسے کہ مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکل چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے ساف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائٹی اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹرز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائمسٹس ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھکا سپورٹرز بارال یہ اپشنگ ہوگی آئیں گے تلکل ایام نداولوہا بین الناس آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق دین کی تکمیل محمد رسول اللہ اور اس خلافت ارضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کا بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوب علیہم قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ لیے رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ ابحارہ ہے انیس سو برس کے بعد ابحرے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر اسوی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر کرین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی معذری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پلیٹ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویلل لیل عرب من شر قد اخترب اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہوگی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں جو حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برستک ان سے ٹلارہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے حالو قوس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حادیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ لچ آئے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ دلاس کروسید اس کی تیاری ہو رہے ہیں وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں قبرہ کہا ہے اکبر کا مونس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جن اور ملحمہ عزمہ سب سے عظیم جن ملحمت اللہوںہ ملحمت حیرت ملحمت اللہ ملحمت اللہ سب سے قلت à نلہ